کیا حال چال الحمدللہ الحمدللہ ہی ہونا چاہیے میں آج آپ کے پاس نیو فنلینڈ اور لیپردور کے بارے میں جتنے بھی کوئیشنز آپ لوگ کے ہیں وہ سب لے کر آئے ہوں اور میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ ان لوگ کے لیے بیسٹ بیسٹ اوپرچنیٹی ہے ان کی لائف چینج کرنے والی کہ آپ کینیڈا لینڈ ہو سکتے ہیں اور آپ جلد سے جلد اپنا پی آر حاصل کر سکتے ہیں یعنی پرمنٹ ریزیڈنٹ بن سکتے ہیں آپ کینیڈا کی سٹیزنشپ بھی حاصل کر سکتے ہیں اب یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ مجھ سے بہت سارے سوال پوچھے گئے ہیں میری پیچھلی ویڈیوز پہ ان سب کے آنسرز میں لے کر آئے ہوں ایک سے اٹھارہ پوشنز کا میں نے جواب دیا ہے آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں کینیڈا میں پچھلے چھ سال سے رہ رہا ہوں اور الحمدللہ ایک ایسی لائف گزار رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ بھی یہ لائف گزار سکیں ایک بہتر لائف تو اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پہ تو آپ اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ میں چھ سال سے کینیڈا میں رہ رہا ہوں اور جتنی منی انفرمیشن آج تک یہاں پہ اکھٹی کری ہے اور جو جو میں نے یہاں سے سیکھا ہے وہ میں سب اپنی باقی ویڈیوز میں ہی بتا رہا ہوں اگر آپ پلان کر رہو کینیڈا آنے کے لیے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی انفرمیشن ہے آپ یہاں پہ آکے مجھ سے زیادہ اچھا کرو گے لائف میں پر اٹلیس آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ کینیڈا آخر ہے کیا یہ اپرچنیٹی اس لیے اچھے کیونکہ 2024 میں بیسکلی سٹوڈنٹس کے لیے کینیڈا تھوڑا اور مشکل ہو چکا ہے تو جو ورچول فیر ہے اس کے اندر آپ کو ڈریک جوپس کی آفر آ سکتی ہے آپ ڈریک ایمپلائر سے کنیکٹ ہو سکتے ہو اور آپ ان سے بات کر کے جوپ حاصل کر سکتے ہو تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو آتے ساتھ یہاں پہ جوپ ملی بھی ہوگی اور پی آر کے لیے بھی آپ ڈاؤن در روڈ eligible ہو جاؤ گے جس سے آپ کی لائف چینج ہو سکتی ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے کسی اور پروانس میں موف کرنا ہے آگے جا کے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہو پر ایٹ لیس یہ آپ کا ایک گیٹوے ہے ٹو کینڈا اب جلدی سے میں سٹارٹ کرتا ہوں کوششنز اور ان کے آنسرز بھی میں آپ کو دوں گا تو پہلا کوششن میں آپ کو بتانے والا تو پہلا کوششن ہے تو اس کا آنسر سیمپل سا یہ ہے کہ بھائی آپ ویب سائٹ پر ان کی جائے جو لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں گائز دسکرپشن جو ہے آپ کھول سکتے ہو اور اس میں آپ پوری آپ کو لسٹ دکھ جائے گی پہلی آپ کو دکھ جائے گا میں سب سے اوپر رکھوں گا ٹوپ پیس کے لنک کو آپ نے وہ لنک کلک کرنا ہے کیونکہ دیکھیں سکیمز بھی ہوتے ہیں دنیا میں تو یہ جو ہے سکیم نہیں ہے بیسکلی یہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے میں نے اس کا لنک ڈالا ہوا ہے ڈریک لنک آپ اسی کو کھولیں اور اس کے تھروں آپ ریجسٹر پہ آپ کلک کرو گے جو کہ پہلی پیچ پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا آپ نے ریجسٹر پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ ریجسٹر کر سکتے ہو اور ریجسٹریشن کی انفرمیشن میں نے پوری دوسری ویڈیو پہ ڈالی بھی ہے اس میں میں نے ایک ایک سٹیپ بھی بتایا آپ کو اگر آپ نے وہ دیکھ رہا ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ میری پلیلسٹ پہ جا کے ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں نیو فنلینڈ اور لیبرال کے بارے میں بتا رہا ہوں اور ایوینڈ کینیڈا کے بارے میں سمجھا رہا ہوں آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ میرے چینل پہ جانا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پلیلسٹ کو اپشن ہے آپ نے اس پلیلسٹ کو کلک کرنا ہے اور جو پہلا اپشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ بلوکس کا اس پہ آپ کلک کریں گے آپ کو ساری میری ویڈیوز مل جائیں گی جو کہ آپ پلی آل کر کے بھی دیکھ سکتے ہو اور جو بھی آپ کا انٹرسٹ آپ اس میں وہ چیز دیکھ سکتے ہو تو یہ بھی بہت فائدہ ہے اگر آپ کو یہ انفرمیشن نہیں پتا تھی پلیلسٹ کے بارے میں تو یہ بھی میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں پھر دوسرا سوال یہ آیا تھا کہ بھئی تو اس میں آپ کو جب ایوینڈ کا دن آئے گا اس میں ایک ایمیل آئی گی آپ کے پاس آپ اس ایمیل کو کلک کریں گے اور وہ آپ کو ڈریکلی لے جائے گی ایمینڈ میں آپ نے ایمینڈ میں بیٹھنا اور آپ نے نوڈز بنانے آپ نے لکھنا ہے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں آپ کی مطلب کی اس کے اندر سے کون کون سے سکل کی وہ بات کریں کہ آپ کے پاس ہونے چاہیے کونسی جوب اپرچنیٹیز آویلیبل ہیں اور کون سے ایمپلائیرز ہیں آپ نے ان کمپنیز کے نام لکھنا ہے یہ آپ کی اپنی محنت ہے آپ نے کام کرنا ہے جس دن یہ ایمینڈ ہونے والا ہے تیسا سوال یہ کہ ایمیل آئی ڈی اس کے لئے آپ کو کوئی پاسفورٹ نہیں چاہیے جو لنک آپ کو آئے گا ایمیل میں آپ اس لنک کو بس کلک کریں گے وہ آپ کو ڈریکلی ایمین ملے جائے گا یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس پروسس کے تھوڑ آپ کو گزرنا پڑے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے لئے یہ بیسٹ آپشن ہے بھی کہ نہیں اس میں بیسٹ آنسر آپ کو ملیں گے اپنے سارے سوالوں کے پر ہاں یہ جو سوال ہے آپ کا کہ بھئی اگر میں سیمنار میں ریجسٹر ہو گیا ہوں تو میں اس کے اندر کیسے جاؤں گا آپ لٹرلی وہ جو لنک ہے آپ کے باس ایمیل کا اگر آپ کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے آپ کسی اور کو بھی بھی سکتے ہیں وہ بندہ بھی کلک کرے گا تو وہ بھی دریکٹ اس سیمنار میں جا سکتا ہے سو سمپل تو اس لئے یہ سوال کا جواب یہ ہے پھر ایک سوال آتا ہے کہ بھئی ایمیل پر آپ کا لنک آئے گا وہ ہی آپ کا پاتھوے ہے اسی کے اندر انہوں نے ایک لنک دیا ہوئے جس کو کہتے ہیں یونیک وی فیرز اگر آپ وہ کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹلی سیمنار کے اندر چلے جائیں گے تو ریجسٹریشن بہت ضروری ہے جو میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس پہ at least ریجسٹر تو کریں ہم اور جو بھی سوالوں کے جواب ہے آپ اس میں دے دیں آپ چاہے تھوڑا سا اپنی طرف سے اس کو بنا بھی لیں سوال کے جواب کو but at least آپ سب کچھ دے کے آپ کے پاس وہ لنک آ جائے یا آپ کا کوئی دوست آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے تو آپ اس سے وہ لنک لے لیں it's very important to attend the event اور اپنے نوڈز بنائیں اپنے آپ کو شارپ رکھیں throughout the event اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں گے ویفیر کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے کہ how to use the ویفیر تو آپ اس پہ کلک کریں اور آپ وہ ویڈیو بھی دیکھیں کہ آپ نے اس پورے پروسس کو کیسے یوز کرنا ہے پھر سوال آتا ہے چھٹا بہت important کہ is there any fees involved in this event یہ جو مجھ سے بہت سارے میرے سبسکرائبرز نے میرے پیارے سبسکرائبرز نے مجھ سے پوچھا ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ there is no fees there is no fees for attending this event آپ کو صرف register کرنا ہے اور آپ نے اس طرح اس ویب سائٹ کے اندر چلے جانا ہے ہاں وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ individually اپنا آپ کو register کرو that would be better پر اگر کوئی individually register نہیں کر پا رہا تو وہ کسی اور کا link use کر لے یہ اب آپ کی مرضی آگے جا کے میں کوئی advisor نہیں obviously کوئی koncert نہیں پر دیکھیں at least آپ register ضرور کریں اور event کو attend کریں یہ بہت important ہے تاکہ آپ کو یہ تو پتا چلے کہ opportunity آپ کے لئے ہے بھی کے نہیں یا Canada overall آپ کے لئے ہے کے نہیں کیونکہ Canada بھی ایک بہت تھڑنا ملک ہے پوری ویڈیو پوری life line میں اپنی ویڈیوز میں دکھا رہا ہوں آپ وہ چاہ کر چیک کر سکتے ہیں playlist جو میں آپ کو بتایا ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ Canada آنا بھی ہے کے نہیں پھر ساتھا سوال آتا ہے IELTS ہونا ضروری ہے انگلیش آپ کو آنی چاہیے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کو فرنچ آتی ہے تو یہ بھی ایک additional advantage ہے اس event کے لئے پر سٹل آپ کی انگلیش اچھی ہونے چاہیے جوب کا experience آپ کو بتائیں گے کیا کیا چاہیے ان کو اور کون کون سے letters ان کو چاہیے تو آپ at least یہ event ضرور attend کریں تاکہ آپ کو یہ سوالوں کے جواب بھی مل سکے frequently asked questions ان کی website بھی موجود ہے آپ وہاں پہ بھی جا کے ڈھونڈ سکتے ہیں but still جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلا step تو یہ event ہے اس تک آپ نے پہنچنا ہے تو اس کے جواب یہی ہیں سارے آٹھا سوال یہ آیا ہے کہ کیا میری family کو یہ سب کچھ مل سکے گا یعنی کہ temporary permit ان کو مل سکے گا یعنی پی آر permanent residency آگے جا کے مل سکے گی تو اس کا جواب ہے بالکل آپ کے spouse یعنی کہ آپ کی بیوی اور آپ کے بچوں کو یہ چیز بالکل ملے گی تاکہ آپ ان کے ساتھ یہاں پہ لینڈ ہو تو آپ lonely at least نہیں feel کروگے تب ہی میں کہہ رہا ہوں یہ بہت ضبطس program ہے اس sense میں اگر hopefully آپ کو یہ ملتا ہے تو آپ کے بچے بھی یہاں پہ آسکتے ہیں آپ lonely نہیں feel کروگے student life مشکل ہے فیملی بھی آپ کے ساتھ آسکتی اچھی نیوز پھر سوال یہ آتا ہے کیا میں permanently رہ سکتا ہوں new for and labrador میں اس کا جواب ہے yes کیونکہ آپ اسے بھی compare کرو جو northern territories ہیں ان سے تو بہتر یہ چلیں منیٹو بن سکیچون تو پھر بڑے بڑے شہر ہیں پر جو northern territories ہیں وہ تو بالکل like you know new new and Yukon territories or yellow knife تو یہ جگہیں تو میرے سب سے ادھر تو ادھر کے لوگ بھی نہ رہنا چاہیں ملتی ہے اس کے بعد آپ پروسیس شروع گا تب آپ کو فیسز دینی ہے اس پروگرام کی ریجسٹریشن میں کوئی فیسز دینی تو ابھی آپ سے کوئی فیسز مانگ رہے گائز بھول جائیں اور ویسی بھی آپ بتاؤ آگے جا کے بھی آپ فیسز نہیں دینی مطلب کسی کسی کام 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 کہ بھائی کیا میں newfoundland labrador کو اپنا province مانو newfoundland بسیقل یہ نہیں یہ newfoundland and labrador ہے تو اس کی pronunciation ہوتی newfoundland جبکہ ہے ف ون ڈی بھر اس کو Finland بولتے تو newfoundland and labrador highly livable ہے اف course وہاں پہ رہتے ہیں اتنی job opportunities نہیں جو باقی provinces میں آپ کو بتا رہا پر اس پروگرم کی خاص بات ہے کہ آپ job پہ ہائر کرنے سیدھا تو یہ بہت فائدہ ہے اگر آپ as student جاؤ گے بہت سکیچی جگہ ہے وہاں پہ لوگ تھوڑا سی جیب سی تو اس لحاظ سے newfoundland بہت سی ہے اور فائملی کے لئے بیس ہے پھر تیر سوال آتا کی دو آئی ریپریزنٹیٹیو یا کچھ کنسلٹن مجھے چاہیے سارے پروگرم میں ریجرسٹر کرنے کے لئے آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے اگر آپ نے خود ہی سب کچھ کرنا ہے شروع میں آگے جا کے اگر آپ کو ضرورت پڑے کہ employer آپ کی مدد بھی کرے گا اس کے مجھے ڈی ایم کریں میں آپ کو الگ سے جواب دے سکتا ہوں کمنٹ میں بتائیں سارے سوال ایکس جو پھر پندرہ سوال 15 سوال یہ سیشن کیا ریکار ہوگا تو یہ سیشن ریکار ہوگا اور اویلیبل ہوگا 24 فیبری تو آپ جتنی بھی انفرمیشن آپ چاہیے ہوگی آپ دوبارہ سے اس کو حاصل کر سکتے اگر آپ کچھ ریکار کرنا چاہتے آپ ریکار بھی کر سکتے کے لئے اپنے فیور ریفرنس کے لئے تو اس لیے یہ سیشن پھر بھی ویب سیٹ پہ اویلیبل ہوگا 24 فیبری تک جو ابھی تک ڈیٹ ہے چینج ہو سکتے بات سکتے یہ ریکار سیشن ہوگا 16 کوشن یہ کہ میں سیشن نہ کر سکا 24 فیبری ہے آپ پھر اس کو تو کوئی رسکشن نہیں ہے کوئی سوفیر نہیں ڈاؤنلوڈ کرنا پڑا اگین وہ جو ویڈیو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈسکرپشن میں وہ ضرور جا کے چیک کر لیں یوٹیوب پہ کہ اٹلیس آپ کو پردہ چل جائے گا کہ وی فیر ہے کیا کون سا وہ یوز کر رہے ہیں پلیٹ فارم تاکہ آپ کو اس کا ایڈیا ہو جائے تو اٹھاروہ کوشش نہیں ہے کہ اگر آپ کو بس اور سوال ہے یا آپ کو کچھ اور جاننا ہے تو آپ کس کو ریچ آؤٹ کریں گے تو آپ اٹھریکشن اے ٹی ٹی آر اے سی ٹی آئی او این اٹھریکشن ایڈ جی او وی یعنی کہ جی او وی ڈاٹ این ایل ڈاٹ سی اے پہ آپ ای میل کریں گے وہ آپ کو جواب دیں گے فار شور یہاں کے لوگ بڑے رسپانسبل ہوتے ہیں آپ کو جواب ملے گا فار شور آئی ہوپ اس ویڈیو نے آپ کے کافی سوالوں کے جواب دے دی ہوں میں آپ کو یہی اگین پرفر کر رہا ہوں اور ریکمینڈ کر رہا ہوں جتنے بھی میرے سبسکرائبرز ہیں جو بھی مجھے نئے سن رہے ہیں وہ سبسکرائب بھی کریں دیکھیں میں آپ لوگوں کو ایک باہتا ہوں کہ آپ فوراں ریجسٹر کروں آپ کو کافی نالجھ مل جائے گی اور آپ کو سب سمجھ آ جائے گے کہ پروگرام ہے کی نہیں آپ کے لیے اور تارے گا آپ ریکیوٹر سے ڈیچ آؤٹ کر سکتے ہو آپ کو پتہ یہاں پہ رہتے ہوئے بھی آپ کو ریفرنس آئی ہو تو جواب کے لیے ایدھر جو آتے ہیں نینے ان کو جواب کے مسئلہ آتے ہیں پر جب آپ پرانے ہوئے تو یہاں پہ آپ کے جواب ملنا بہت آسان ہو جاتی ہے جب آپ کا اچھا ایکسپیرینس ہو جائے ایک اچھی ریپیٹیشن مارکٹ میں ہو آپ کا اچھا سن لینڈین منہ ہو آپ کو جواب بلکہ آفرز بھی آتی ہیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں ہر کسی کے ڈیفرنٹ ایکسپیرینسز ہیں پر میں یہاں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں پوسیبیلٹی بہت زیادہ ہے تو یہ جو پلیٹ فارم ابھی کھلا ہے میڈلیس کے لیے اور ساؤتھ ایشیا کے لیے یعنی پاکستان دوبائی وغیرہ سب ادھر سے اپلائے کر سکتے ہیں it is the right opportunity it is the right time guys don't waste your time like this video and share it with someone تاکہ اس کا بھی فائدہ ہو سکے اللہ حافظ